باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل سے لی گئی ہے متی چودہ باپ ایک سے بارہ آیت تک اس وقت رئی سے ربا حیرودیز نے ییسو کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا یہ یحنیس طباغی ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس سے موجزے ظاہر ہوتے ہیں کہ حیرودیز نے اپنے بھائی فلبوس کی بیوی حیرودیاز کے سبب سے یحنیس کو گرفتار کر کے باندھا اور قید کھانے میں ڈال دیا تھا اس لئے کہ یحنیس نے اسے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب حیرودیز کی سالگرہ ہوئی تو حیرودیاز کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور حیرودیز کو خوش کیا چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا تب وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یحنیس طباغی کا سر تھال میں یہیں مجھے دے تب بادشاہ دل گیر ہوا مگر قسموں اور ہمنوالوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یحنیس کا سر کٹوا بھیجا اور اس کا سر تھال میں لائیا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی تب اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا اور جا کر یسو کو خبر دی انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آج بروز ہفتہ ستارویں لطوریہ سال کا ستروہ ہفتہ پانچ اگست آج کی پہلی تلاوت میں خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ موسیٰ اعلان کرے اپنے تمام لوگوں کو بنی اسرائیل کو کہ وہ جبلی کا سال بنائے اور جبلی کا سال جو ہے وہ اس طرح سے منایا جائے گا کہ کھیتوں کو کھلیانوں کو آرام دیا جائے گا اور اس میں سے کسی قسم کا آہ پھل جو ہے وہ اگایا نہیں جائے گا کہ اسے اپنی زمینوں کو آرام دیا جائے گا اور جو لیندن آپس میں یہ کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی دغہ بازی اپنے پروروسی کے ساتھ نہیں کرے گا اور اور قیمت بھی جو ہے وہ مناسب رکھی جائے گی آج کی انجیلہ مقدس میں بیان کیا گیا کہ کس طرح سے یوہنہ ببتسمہ دینے والا کا سر کلم کیا گیا کیونکہ جب خداوند یسو مسیح کی بہت مشہوری ہونے لگی تو حیرودیس ڈر گیا اور وہ ڈر گیا اور اس نے یہ سوچا کہ شاید یوہنہ ببتسمہ دینے والا دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ یسو سے بھی ڈرنے لگا کو کہتا ہے کیونکہ جو بہت سارے مورزات ہو رہے ہیں خداوند یسو مسیح کر رہے ہیں شاید یہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا ہی آ گیا ہے اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے حیرودیس جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے حیرودیس کے اپنے بھائی کی بیوی سے تو یوہنہ ببتسمہ دینے والا اسے بتاتا تھا کہ یہ جو تمہارا رشتہ ہے اپنی بھابی کے ساتھ یہ بیلکل غلط ہے گناہ ہے یہ اور اس وجہ سے حیرودیس جو ہے وہ بڑا پریشان تھا اور حیرودیس بھی اس وجہ سے بڑی پریشان تھی لیکن پھر ہوا کیا کہ جب حیرودیس کی سالگرہ منائی جاری تھی اور اس کی بیٹی نے ڈانس کیا تو یوہنہ تو حیرودیس نے کہا کہ مانگ چاہی آدیس سلطنت بھی مانگے گی تو میں تجھے دوں گا اور وہ اپنی ماں کے پاس باگ گئے اور اس کی ماں کے لئے یہ غنیمت تھی بڑا موقع تھا کہ وہ فوری طور پر یوہنہ جس کے وہ بڑی خلاف تھی اور جو ان کے گناہگاری کو دکھاتا تھا شیشہ ان کو دکھاتا تھا کہ میں اب اسے بدلے لوں اور پھر اسی بدلے کی آگ میں حیرودیاس نے کیا کیا حیرودیاس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اب حیرودیس جو وعدہ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کو بولو کہ پلیٹ پر رکھ کر مجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر چاہیے اور حیرودیس کے پاس جب یہ بات لے کے گئی اس کی بیٹی تو وہ بڑا دلگیر ہوا کیونکہ وہ ایسا کرنا نہیں تھا چاہتا لیکن چونکہ اس نے بڑے 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 لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا اس وجہ سے اس کو یہ کام کرنا پڑا اور اس طرح سے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر کلم کیا گیا میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پہلی تلاوت یہ کہ جبلی کا سال ایک اہم سال ہے یعنی پچاسمہ جو سال ہے وہ جبلی کا سال ہے اور اس سال کے دوران میں تمام بنی اسرائیلی جو ہے وہ اپنے کھیتوں کھلیانوں کو آرام دیتے ہیں اور پھر جو اس میں جو خات بات ہے وہ یہ ہے کہ دغہ بازی نہیں کرنی اگر ہم اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھیں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز میں دغہ اگر مرچے ہیں تو اس میں بھی لال قسم کا رنگ ڈال دیتے ہیں چینی ہے تو اس میں بھی اسی طرح اور بہت ساری باتوں میں ہم دغہ کرتے ہیں ہم کم مال کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام بات ہوگی عام تاجر جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں تو درس یہ ہے ہمارے لیے کہ دغہ نہ کریں بائیمانی نہ کریں ایک دوسرے اپنے گاکوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے کبھی کسی قسم کا دھوکہ نہ کریں بلکہ ہم سچائی پر امانداری پر تقیہ کریں آج کی انجیل مقدس میں یوہنہ مبتسمہ دینے والا کا سر کلم کر دیا گیا وہ اسی لیے کیونکہ وہ سچا تھا اور اس نے سچائی کی خاطر اپنی جان دے دی ہم بھی کبھی بھی کسی بات پر کمپرومائز نہ کریں کہ یوہنہ نے بدی دیکھی حیرودیسو اور حیرودیاس کی اور اس نے بولا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں بادشاہ کے خلاف بول رہا ہوں لیکن وہ اس نے سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اس نے شکل نہیں دیکھی بادشاہ کی بادشاہ کا رتبہ نہیں دیکھا بلکہ اس نے سچائی کی بات کی اس نے سچائی کو چھوڑا نہیں اور اس کے نتیجے میں اسے اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑی لیکن وہ سرخرو اور دیکھو اس کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وہ دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آگیا تو اس طرح سے جو سچائی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں سو سو اور بہت دفعہ سو سے بھی زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لیکن سچائی پھر ہمیشہ سچائی ہی رہتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے اس لیے ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم کبھی بھی سچائی سے مو نہ موڑیں یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی طرح ہمیں بھی سچائی اپنے رشتہ داروں کو اپنے والدین کو اپنے بچوں کو ایک کا مو دیکھتے ہوئے ہم جھوٹ کی طرف نہ جائیں ہم کتنی دفعہ ہمارے مائیں ہمارے باپ ہمارے عیب چھپاتے ہیں اور عیب چھپانے کی وجہ سے پھر آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انہیں بعد میں رونا پڑتا ہے کہ میرا بچہ غلط راپے چڑھلا گیا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو اس لیے اگر ہم کہیں بھی عیب دیکھتے ہیں خاموشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ادھر اس بچوں کو ٹھیک کریں بچوں کی درستگی کرنا یہ ہر ماں باپ کا فرض ہے ان کے عیبوں کو چھپائیں نہ ان کو ڈھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ بیٹا میری بیٹی یہ کام غلط چل رہا ہے اس کو چھوڑ دو اس میں وہ آپ سے متفق تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کا کام ہے والدین کا بزرگوں کا رشتہ داروں کا کاہنوں کا سسٹر صاحبات کا تیچرز کا معاشرے میں جتنے بھی اہم ذمہ دار لوگ ہیں ان سب کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کی تصحیح کریں جب ہم اپنے معاشرے کی تصحیح کریں گے اس کی اخلاقی اقدار کو ملہوز خاطر رکھیں گے تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہوگا جس میں جھوٹ نہیں ہے فریب نہیں ہے بلکہ نیکی ہے سچائی ہے پیار اور محبت ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انگلیش میں کہتے ہیں ایک ایسا ایول جو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کے لیے ٹھیک ہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آج کل پاکستان کا وہ جو کلچر ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرموٹ کر رہے ہیں کس بات کو بائیمانی کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یعنی بائیمانی درستی ہے ٹھیک ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو سچائی ہے اس سچائی پر قائم رہیں دگا بد اخلاقی اس کی ہماری سوسائیٹی میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں اور دگا بازی فریب کرنا جھوٹ بولنا اس سے بالکل اجتناب کریں کیونکہ یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے ایک چھوٹا جھوٹ ہو یا جھوٹ ہو بڑا وہ جھوٹ جھوٹی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان کر دیتا ہے تو آئیے ہم جو مسیحی ہیں خداون یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یوہنہ ببتسمہ کی طرح جھوٹ کو جھوٹ سچ کو سچ دگے کو دگا اور گناہ کو گناہ تسلیم کریں ایسا کرنے سے ہماری کلیسیا ہمارا معاشرہ یہ ایک صحت مند ضمیر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین